بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ساتھ میں آپ کو بھائی ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا آج سے ایک ماہ پہلے تو میں نے اس کو بھولا تھا میں اس کے مطلق ویڈیو بنا دوں گا پھر میرے ذہن سے نکل گیا پھر ابھی وہ مجھ کو نیو میری ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا تھا بھائی آپ نے بھولا تھا اس کے مطلق ویڈیو بناوں گا تو ابھی تک آپ نے ویڈیو بنائی نہیں اپلوڈ نہیں کی میں تب سے آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں یا سوری آپ کے لئے تو مجھ کو یاد نہیں رہا لیکن کمنٹ کافی اچھا تھا کمنٹ کیا تھا بھائی کہ جو بندے یہاں پر جو بندے یہاں پر ابھی بات سن لیجئے گا اور اس کا میں آپ کو جو ردی عملہ بھی سامنے آ رکھا ہے وہ بھی اس سے بھی آپ کو بتالتا ہوں جو بندے یہاں پر رہتے ہوئے 20 ریال کا یا 14 ریال کا یا 24 ریال کا پیکجے لگاتے ہیں وہ ساتھ میں ایک چابی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یعنی کچھ جسے بولتے ہیں شاید VPN وہ آن کر لیتے ہیں وہ اس کے پیکجے لگا لیتے ہیں وہ 15-20 ریال کا اور ساتھ میں وہ چابی والا پیکج یعنی چابی آن کر لیتے ہیں اسے چابی والا پیکج بول رہے ہیں آدھ کل تو وہ چلائے جا رہے ہیں جو کچھ مجھے چلا ہو اس میں آپ کا نیٹ چلے جا رہا ہے آلا تول چلے جا رہا ہے unlimited چلے جا رہا ہے اور جب تک چلے گا یعنی کہ ایک ماہ کی اس کی ڈیٹ ہوتی ہے اور ایک ماہ بعد آپ کارڈ ڈالیں تو پھر اللہ تول چلے گا وہ بند نہیں ہوتا ہے تو وہ مجھ کو بول رہا تھا کہ اس کے مطلق بھائی ویڈیو بنا دیں کہ کیا ایسا پیکج لگا کر یوز کرنا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور کیا ائرپورٹ کے اوپر آپ سے یعنی کہ سم تو میرے نام کے اوپر ہے تو ائرپورٹ کے اوپر تو کیا مجھے کوئی فائن وغیرہ تو نہیں ہو جائے گا یا میں کہیں پکڑا گیا تو کیا بنے گا تو میں آپ کو بھائی بتا رہا ہوں جو کہ ابھی تک کے احلاف میں نے اپنی آنکھوں سے لائک دیکھے ہیں سب سے پہلے تو بھائی اگر آپ کہیں بھی پکڑے گئے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ کو کشورتہ وغیرہ روک لیتا ہے وہ آپ کا موبائل چیک کر لیتا ہے تو وہ دیکھ لیا ہے آپ نے اوپر وی پی این وغیرہ کچھ آن کیا ہوا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ ایسی ویب سائٹ اوپن کر رہے ہیں جو کہ یہاں پر ممنوع ہے سعودی ریبیا میں ٹھیک ہے جی وی پی این یوز کیوں کیا جاتا ہے ایسی ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے ایسی چیزیں اوپر کرنے کے لیے جو سعودی ریبیا میں ممنوع ہیں ٹھیک ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کچھ ایسی حرکات کر رہے ہیں جو یہاں پر ممنوع ہیں تو اس چیز کو لیتے ہوئے بھائی آپ کو وہ پکڑ لے گا ٹھیک ہے یہ اپنے بات ذہن میں رکھیے گا ہاں آپ نے وی پی این آن نہیں کیا ہوا ہے وہ ایک الگ سے بات ہے وہ آپ کی بجت ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر اگر آپ جاتے ہیں جی کہ ائرپورٹ کے اوپر ہمیں کوئی فائن وغیرہ تو نہیں ہوگا یا وہاں پر کوئی پکڑ وغیرہ اگر آپ کو کسی قسم کی مشکل بھائی نہیں ہونے والی ہے لیکن اگر آپ کو کسی شورتے وغیرہ نے پکڑ لیا تو پھر آپ کے لئے مشکل ہونے والی ہے وہ بھی اس صورت میں جب آپ نے آن کیا ہو تو اس کی نظر پڑ جائے ورنہ یہ آپ کو پتہ ہے وارساب کے اوپر دنیا بہت سی کال کرتی ہے پاکستان میں تو وہ ظاہری سے بات آن کرتے ہیں اس کے بعد ہی وارساب کے اوپر کال ملتی ہے تو یہ یوزیبل میں تو رہتا ہے لیکن یہ بھائی ممنوع ہے یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں یہ کوئی لیگل سوپٹویر نہیں ہے اس کو ان لیگل ہی بولا جاتا ہے اور اس کو ممنوع ہی کراتی جاتا ہے